السلام علیکم جناب کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امیدہ خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میرا نام عامر ہے پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو پارٹ ٹو ہے پچھلی ویڈیو کا جس میں میں نے آپ کو دو چیزوں یعنی کہ ماس جس کو ہم وزن کہتے ہیں اور لمبائی جس کو ہم لیندھ کہتے ہیں اس کے تمام یونٹس کی بال کی خال اتاری تھی آج باری ہے دوستو والیوم کی یعنی کہ جس کو ہم اردو میں حجم کہتے ہیں تو والیوم کے کتنے یونٹس ہوتے ہیں اور کون سا یونٹ کہاں پر استعمال ہوتا ہے اور کس یونٹ کی کیا تاریخ ہے اور اس کا کیا شانے نزول ہے اگلے چند منٹ کے اندر آپ مکمل طور پر سیکھ جائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک مکمل خشوہ و خضو کے ساتھ دیکھتے رہیے تو پیارے دوستو ہم جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ تول کی دی جاتی ہیں کچھ گن کے دی جاتی ہیں کچھ ناپ کے دی جاتی ہیں کچھ ماپ کے دی جاتی ہیں اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ سیب ہوگے، آلو، پیاس، ٹیمارٹر یہ آپ کو تول کی دی جاتے ہیں کیلے اور مالٹے جو ہیں وہ آپ کو گن کے دی جاتے ہیں کپڑا آپ کو ناپ کے دی جاتا ہے اور جب آپ دودھ لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ماپ کے دی جاتا ہے تو بلکل ایسے ہی دوستو یہ جو والیم ہوتا ہے جو ہجم ہوتا ہے یہ سولیڈ کا بھی ہو سکتا ہے گیس کا بھی ہو سکتا ہے اور لیکوڈ کا بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ ٹھوس ہو چاہے وہ مایا ہو چاہے وہ گیس ہو اس کا اپنا ایک والیم ہوتا ہے اسی طرح ٹھوس چیزوں کے لیے الگ والیم کے یونٹس ہیں مایا کے لیے الگ والیم کے یونٹس ہیں اور گیس کے لیے الگ سے والیم کے یونٹس بنائے گئے ہیں تو چلیے اب باری باری دوستو ون بائی ون ساروں کو دیکھ لیتے ہیں تو والیوم کا یا حجم کا جو سب سے بڑا یونٹ ہوتا ہے دوستو لیکوڈ کے کیس میں وہ ہوتا ہے بیرل اب یہ بیرل پسٹل والی بیرل نہیں ہے وہ اور بیرل ہوتی ہے یہ اس کا مطلب ہے آئل بیرل اور ایک جو آئل بیرل ہوتا ہے دوستو وہ برابر ہوتا ہے تقریباً بیالیس گیلن کے اور بیالیس گیلن کا مطلب ہوتا ہے دوستو تقریباً ایک سو انسٹھ لیٹر یعنی کہ ایک جو تیل کا بیرل ہوتا ہے پیٹرل کا یا کسی بھی تیل کا اس کے اندر ایک سو انسٹھ لیٹر ہوتے ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیالیس گیلن ہوتے ہیں اب یہ گیلن کا کیا مطلب ہے تو گیلن بیرل سے چھوٹا یونٹ ہے اور گیلن وہ ہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ پیٹرول پمپ سوارا کی اوپر دیکھا ہو تو ایک آپ نے نہ گیلن دیکھا ہوگا جس کے اندر پیٹرول ہوتا ہے یا پھر موبل آئل ہوتا ہے تو وہ جو ایک گیلن ہوتا ہے دوستو اس کے اندر ہوتے ہیں تقریبا 3.785 لیٹر یعنی کہ ایک گیلن جو ہے وہ تقریبا پونے چار لیٹر کے برابر ہوتا ہے اور اگر آپ اس طرح کے بیالیس گیلن جمع کریں تو پھر جا کے بنتا ہے ایک آئل بیرل اور ان دونوں کو بیان کیا جاتا ہے میشہ لیٹر کے اندر لیٹر آپ کو پتا ہے کہ کلوں کے برابر یعنی کہ کیجی کے جو ہے وہ ایکولینٹ ایک ٹرم ہے کیجی جو ہے وہ ماس کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن لیٹر جو ہے یہ ہجم کے لیے یعنی کہ لیٹر جو ہے یہ والیوم کا یونٹ ہے جبکہ کیجی جو ہے یہ ماس کا یعنی کہ وزن کا یونٹ ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے با لوگ اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں جب آپ لیکوڈ چیز کی بات کریں گے تو پھر آپ اس کو لیٹر میں میر کریں گے جب آپ سالیڈ چیز کی بات کریں گے تو پھر آپ اس کو کیجی میں میر کریں گے بلکل ایسا ہی جیسے دودھ آپ تول کے نہیں لیتے دودھ آپ ماپ کے لیتے ہیں یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک لیٹر ہے یعنی کہ اس طرح کے کپ آپ نے دیکھا ہوگا یہ پورے ایک لیٹر کا ہوتا ہے اس کے اندر آپ دودھ ڈال کے اس طرح سے اس کو ماپ کے لیتے ہیں ناپ کے یا پھر تول کے کبھی بھی نہیں لیا جاتا اچھے یہ جو پہلی دو ٹرمز ہیں دوستو بیرل اور گیلن یہ تو استعمال کی جاتی ہیں آئل کے لیے چاہے وہ منرل آئل ہو سٹیبل سپون اور ٹی سپون یہ جو سارے یونٹس ہیں دوستو یہ زیادہ تر استعمال کی جاتے ہیں کچن کی ٹرمنالوجی کے اندر یعنی کہ جب کچن میں آپ کوئی بھی ریسپی بناتے ہیں کوئی بھی کھانا بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کسی اس کی کتنی کونٹیٹی لینی ہے کتنی مقدار لینی ہے اسی اس کی جو تائین ہے وہ آپ کرتے ہیں ان کے ذریعے اور ایک ان میں جو سب سے بڑا یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قوارٹ اور قوارٹ جو ہے وہ تقریباً لیٹر کے برابر ہوتا ہے اور اس میں بس اتنا سا فرق ہوتا ہے کہ ایک لیٹر کے اندر ہزار میلی لیٹر ہوتے ہیں جبکہ ایک قوارٹ کے اندر جو ہے وہ نو سو ساٹھ میلی لیٹر ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو برتن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو برتن ہے یہ تقریباً آپ اس کو ایک قوارٹ کہہ سکتے ہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں تو قوارٹ جو ہے وہ ایک پورا بنا بنایا ہے ایک برتن ہوتا ہے ایک بہت بڑا کپ ہوتا ہے جس کو آپ کچن میں استعمال کرتے ہیں اور دوستو ایک جو کورٹ ہے وہ دو پنٹ کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ ایک کورٹ کے اندر دو عدد پنٹ ہوتے ہیں اور ایک پنٹ کے اندر دو عدد کپ ہوتے ہیں اب اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کپ کا کیا مطلب ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کبھی ٹی وی پہ یا یوٹیوب پہ اگر آپ کوئی ککنگ والی ویڈیو دیکھیں ککنگ والی ریسپی جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ بتاتے ہیں کہ اتنے کپ دودھ استعمال کرنا ہے اتنے کپ یہ چیز اتنے کپ فلان چیز تو وہ جو کپ ہے دوستو بیسیکلی وہ والیوم کا یونٹ ہوتا ہے کپ ایک پوری کونٹیٹی ہوتی ہے اور ایک جو کپ ہے دوستو وہ برابر ہوتا ہے 0.25 لیٹر کے یعنی کہ 240 ملی لیٹر جس کو آپ اندازن پاؤ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ایک کپ ایک پاؤ کے برابر ہوتا ہے دو کپ اگر آپ ملا دیتے ہیں تو وہ ایک پنٹ بن جاتا ہے اور اگر آپ دو پنٹ یا پھر چار کپ ملا دیتے ہیں تو وہ ایک کوارٹ بن جاتا ہے اب میں بلگل آپ کو آسانی سے بتاتا ہوں یہ ایک کپ ہے یہ دوسرا کپ ہے یہ تیسرا کپ ہے یہ چوتھا کپ ہے ایک دو تین چار یہ چاروں کپ جب ملتے ہیں پاؤ پاؤ کے تو یہ بنتا ہے پورا ایک کوارٹ یا پھر پورا لیٹر اسی طرح یہ جو دو کپ ہیں یعنی کہ ایک کپ اور دو کپ صرف دو جو کپ ہیں یہ دونوں مل کے بنتا ہے آدھا کلو اور اس کے لیے ہم ترم یوز کرتے ہیں دوستو پنٹ کی تو دو پنٹ مل کے بن جاتا ہے ایک کوارٹ اور ایک پنٹ میں ہوتے ہیں دو کپ اور ایک کوارٹ میں ہوتے ہیں چار کپ اب تو آپ کو یقین سمجھ آئے گی ہوگی اس کے بعد آجائیں دوستو آگے مزید تین چھوٹی جو ہے وہ یونٹس کی اوپر اور وہ ہیں آنس ٹیبل سپون اور ٹی سپون اب اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے بعد لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی دو قسم کی آپ کے پاس سپونز ہوتی ہیں گر میں کچن میں جسے آپ جو ہے وہ جن کو استعمال کرتے ہیں ایک یہ بڑی چمچ ہوتی ہے اور ایک چھوٹی چمچ ہوتی ہے یہ والی جو چمچ ہوتی ہے دوستو اس کو کہتے ہیں ٹیبل سپون جو بڑی ہوتی ہے اور یہ جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں دوستو ٹی سپون یا جس کو ہم چائے کا چمچ بھی کہتے ہیں تو اب یہ یاد رکھیں کہ تین ٹی سپون جب ملتی ہیں یعنی کہ تین چائے کے چمچ برابر ہوتے ہیں ایک ٹیبل سپون کے یعنی کہ اس طرح کی تین اگر آپ جو ہے وہ ملائیں گے تو پھر ایک ٹیبل سپون بنے گی اور دو اگر آپ ٹیبل سپون ملاتے ہیں تو پھر دوستو بنتی ہے قوانٹیٹی ایک آنس وہ اب کوئی کھانسی کی دوائی بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی دودھ بھی ہو سکتا ہے پانی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی لیکوڑ چیز ہو سکتی ہے تو ایک آنس کے اندر دو ٹیبل سپون ہوتے ہیں جبکہ چھے ادر ٹی سپون ہوتے ہیں یعنی کہ ایک کھانے کے چمچ کے اندر تین ادر چائے کے چمچ ہوتے ہیں اور سب سے آخر میں دوستو آگئی باری کیوبک میٹر کی اور اس کے بارے میں منہ آپ کو بتایا ہے کہ کیوبک میٹر کی جو ٹرم ہے یہ استعمال کی جاتی ہے جب آپ نے گیس کا یا پھر کسی بالکل سالٹ جو ہے وہ بلوک کا والیوم یا اس کا ہجم نکالنا ہو تو اس کے لئے آپ کیوبک میٹر کی ٹرم استعمال کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی جو سوئی گیس ہوتی ہے گیس جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں کچن میں اس کے میٹر کیوپر یا پھر اس کے بلک کیوپر جو یونٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ میٹر کیوب کی فارم میں لکھا ہوتا ہے تو گیس کے والیوم کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ کیوبک میٹر استعمال کیا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے دوستو کہ اگر آپ نے آج کی یہ ساری ویڈیو یہ ساری تقریر سن لی ہے تو آپ کو والیوم یعنی ہجم کے تمام یونٹس کا کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جو بھی کونٹیٹیز رہ گئی ہیں ان میں سے مزید دو یا تین کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تو اگر آپ وہ ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور نے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا رکھے گا بہت سا خیال خدا حافظ